ویسے تو بھارت کے کسی بھی چھوٹے بڑے شہر یا گاؤں میں کوئی نہ کوئی رہسمی یا منتر مکت کر دینے والی پراشین کہانیاں ملی جاتی ہیں پرانتو کیرل میں اس تحت پدم ناب سوامی مندر ان سارے رہسیوں میں شیرز پر ہے بھگوان وشنو کا یہ مندر کوئی سادھار مندر نہیں ہے بلکہ دنیا کا سب سے دھنوان مندر ہے اس مندر کے گرب کے چھت تہخانوں کے خزانے میں بے شمار دولت کا بھنڈار ہے تو آئیے پردہ اٹھاتے ہیں اس مندر کے سبی رہسیوں سے ہمارے چینل آواز کے اس ویڈیو میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس مندر کا نرمان چودہ سو ورش پور چھٹوی شتابدی میں کیا گیا تھا اس کے بعد سولہ وی شتابدی میں اس مندر کا نبینی کرن تراؤن کور کے راجہ مارتھنڈا ورمانے کیا صدیوں سے تراؤن کور علاقے کے راجہ ماراجہ اپنی دھن دولت ہیرے جوارات اسی مندر کے تہخانے میں جمع کراتے آ رہے ہیں اور اسی کی بدولت اس مندر کے تہخانوں میں بے شمار دولت اکترت ہے پرنتو تب سے لے کر آج تک کبھی بھی اس خزانے کے مولیانکن کا لکھا جو کا اپچارک روپ سے باہر نہیں آ سکا ہے سن دو ہزار گیارہ میں ٹی پی سندراجن نام کے ایک آئی پی ایس آفیسر جو کی انٹیلیجنس بیورو کے پور ادھکاری بھی رہ چکے ہیں پچھلے کئی سالوں سے یہ مندر کے پڑوس کے علاقے میں بھی رہ رہے تھے سندراجن جی نے ایک اناپیکشت کام کر دکھایا انہوں نے مندر کے خزانے کو کھولنے کی آچکہ سپریم کورٹ میں داہر کر دی جس کے چلتے سپریم کورٹ نے مندر کے تہخانوں کے کھولنے کے آدیش دیے جانکاری کے انوصار مندر میں چھے وشار خزانے تھے جو الگ الگ گفہ نمہ تجوریوں میں پوری طرح بند اور سرکشت تھے ان کو بلوک اے بلوک بی بلوک سی ڈی ای اور بلوک ایف نام دیا گیا تہہ کھانے کے ان بلوکز کو کھولنے پر اس خزانے میں اتنی بے شمار دولت پائی گئی کہ اس سے پہلے دنیا میں کبھی بھی اتنی دولت کسی ایک خزانے میں نہیں پائی گئی تھی اس میں سونے کے چھوٹے بڑے گھڑے بھگوان وشنو کی سونے کی موٹیاں ہیرے موٹی جوارات سونے چاندی کی مورے سونے کے بڑے بڑے ہار اور نہ جانے کتنے ہی دیشوں کے پرانے درلپ سکھے پائی گئے آئیے وستار سے جانے آخر کیا کیا بستویں اس خزانے میں پائی گئے گھرے سونے سے نرمت بھگوان وشنو کی موٹی جس کی لمبائی چار فوٹ اور چوڑائی لبب تین فوٹ تھی اس پوری موٹی پر ہیرے جوارات جڑے ہوئے تھے گھرے سونے سے نرمت مکٹ جو کی سیکڑوں ہیرے جواراتوں سے جڑا ہوا تھا اس مکٹ کا آکار اتنا تھا کہ یہ آسانی سے ایک اٹھارہ فوٹ کی موٹی کے سر پر سٹیک بیٹھ سکتا ہے تیس کلو سونے سے بنائے گئے وستر اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ بھگوان کی موٹی کو سجانے کے لیے بنائے گئے شد سونے سے نرمت اٹھارہ فوٹ لمبا ہار شد سونے سے نرمت بالیں جس کا وزن پانچ سو کلو گرام تھا ایک سونے کا آورن جس کا وزن چھتیس کلو گرام تھا شد سونے کے بارہ سو سرپلی ہار جو کی ہیروں سے جڑے ہوئے تھے ان کا وزن ساڑھے تین کلو سے دس کلو کے پیچ تھا دو سو عیسیٰ پور میں پائے جانے والے لگ بھگ آٹھ سو کلو گرام سونے کے سکتے سیکڑوں سونے کی کرسیاں اور سنگھ حسن مگدھ کالین سمیے کے چھہ سو کلو گرام سونے کے سکتے ہزاروں سونے کے گھڑے شد سونے سے بنے اتھوہ ہیرے جواراتوں سے جڑے تین ٹھوس مکو رومن سامراج کے سونے کے سکتے کئی تھیلے بھرے ہیرے پننا مانک نیلم منی پتھر اور انیکو چھوٹے بڑے سامان جو کی سونے سے بھی قیمتی دھاتووں سے بنے تھے یہ پوری سوچی دو ہزار گیارہ میں تیار کی گئی بلوک اے سی ڈ ای اور ایف سے ملے خزانے کی ہے دھیان دیجئے گا اس میں بلوک بی کی کوئی چرچہ نہیں کی گئی انمان ہے کہ سن دو ہزار گیارہ میں جب اس خزانے کی سوچی تیار کی گئی تھی تب اس خزانے کی کل قیمت لگ بھگ نبے ہزار کروڑ آنکی گئی تھی آج سن دو ہزار بیس میں دیکھا جائے تو اس کی کل قیمت ایک لاکھ اکتالیس ہزار کروڑ روپے ہے جبکہ اس خزانے میں کئی ساری وسطویں انوکھی اور دلرب ہیں جس کی پورانک مہتوطہ بھی ہے اسی لیے انتراشتی بازار میں اس خزانے کی قیمت آنکی گئی قیمت سے کئی سو گناہ دیکھے ابھی تک تو ہم بات کر رہے تھے بلوک اے سی ڈی ای ایف سے ملے خزانے کی لیکن اب ہم کچھ تتھے بلوک بی کے بارے میں بھی جان دیتے ہیں اس پورے مندر میں سب سے بڑا خزانہ بلوک بی کا ہی مانا جاتا ہے باقی بلوک کے خزانے کو تو سمائے سمائے پر کھولا جاتا رہا ہے ضروری تیوہاروں اور پوتر افسروں پر خزانے میں سے آبوشڑوں اور مورتیوں کو نکالا جاتا ہے اور پوجہ پارٹ کے بعد پھر واپس خزانے میں رکھ دیا جاتا ہے لیکن مانا جاتا ہے کہ بلوک بی کو کئی شہطابدیوں سے نہیں کھولا گیا ہے یہ خزانہ سارے کھنڈوں میں سب سے بڑا ہے اس بلوک کا دروازہ بھی کئی پرتوں میں بنا ہوا ہے اس کو دیکھ کر یہ پرتیت ہوتا ہے کہ اس کی سرکشہ پر خاز زور دیا گیا تھا 2011 میں جب سپریم کورٹ کے آدیش انصار یہ خزانہ کھولا جانے لگا تب اس کی سرکشہ کی پہلی پرت میں ایک لوہے کی بہت مضبوط گرل تھی جب یہ گرل کسی طرح کھولی گئی تو سرکشہ کی دوسری پرت میں ایک بہت موٹا لکڑی کا دروازہ تھا جس کو توڑنا یا کھولنا بھی کافی مشکل تھا جب یہ دروازہ بھی توڑا گیا تو سرکشہ کی تیسری پرت ملی جس میں ایک لوہے کا بہت مضبوط دروازہ تھا جس کی چادر کی موٹائی اتنی تھی کہ اس کو توڑنے کے لیے لوہار کو بلائے گیا اس سے پہلے کہ آگے کی سرکشہ پرتوں کو کھولا جاتا مندر پرساشن سپریم کورٹ سے اس تہکانے کو کھولے جانے پر روک کے آدیش لے آئے اور یہ پرکریا وہیں سماکت ہو گئے وشش اگیوں اور پراتت و بیباگ کی مانے تو بلوک بی کا خزانہ باقی سارے کھنڈوں کے خزانے کو ملا دیا جائے تب بھی اس سے کہی زیادہ ہے ایک رپورٹ کے انصار اگر اس مندر کے سارے کھنڈوں کے خزانے کو ملا دیا جائے تو یہ خزانہ تقریباً ایک ٹلین ڈالر کا ہے یعنی پچھتر لاکھ کروڑ کا ہے یہ بھارت کی سال بھر کی کل جی ڈی پی کا چالیس پرتیشت حصہ ہے ایک انمان کے طور پر اگر اسرائیل ملیشیا اور ہانگ کام تینوں کی کل جی ڈی پی کو جوڑ دیا جائے تب بھی اس خزانے کی قیمت اس سے زیادہ ہوگی بلاک بی کو لے کر کئی کہانیاں سامنے آتی رہی ہیں جیسے کی اس خزانے کو کھولنے پر شاپ کے چلتے سب نشٹ ہو جائے گا یا اس خزانے کی رکشہ سویم وشال ناک کر رہے ہیں جو بلاک بی کی خزانے کو کھولتے ہی سب کو نشٹ کر دیں گے یا پھر یہ دروازہ ناک پاش منتر دوارہ بند کیا گیا ہے جو کی کیول کروڑ منتر سے ہی کھولے گا لیکن آج کے زمانے میں اس منتر کی سٹیک جانکاری کا ملنا لگ بگ ناممکن ہے اگر آپ مندر کے آس پاس رہنے والے بزرگوں اور پجاریوں سے بات کریں تو کہانیاں تو اور بھی ہیں لیکن کیا صحیح کیا غلط کچھ بھی نشجت طور پر نہیں کہا جا سکتا تو یہ تو تھے اس مندر سے جڑے کچھ آشر چکت کر دینے والے تک تھے لیکن اس پوری کہانی کو سن کر نہ جانے کتنے ہی سوال ذہن میں اٹھتے ہیں نہ جانے کتنے ہی اجسل جی پہلیاں من کو ستانے لگتی ہیں جیسے کیا وجہ تھی کہ اس پوری پرکریہ کے بعد ٹی پی سندر آجن جنہوں نے سپریم کورٹ میں یاچی کا دائر کی تھی ان کی اکسمات مرتی ہو گئی کیا وجہ ہے کہ نو ورش بعد آج بھی اس خزانے کے بلوک بی کو کھولا نہیں گیا کیا وجہ ہے کہ سن دو ہزار سولہ میں خزانے کے دو اور بلوکز ٹھونڈے گئے جنہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ بلوک بی کی طرح ہی وشال اور بے شمار دولت سے بھرے ہوئے ہیں لیکن انہیں ابھی تک کیوں نہیں کھولا گیا سوال تو بہت ہیں جنہیں چاہے ہم جتنا سلجانے کی کوشش کیوں نہ کریں لیکن ان کے جواب تو صرف سمعہ ہی دے سکتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے یہ سوال ہمیشہ کے لیے سوال ہی رہ جائیں دوستو ہم آپ کے لیے ایسی ہی روچک اور رہسمہ جانکاریاں لاتے رہیں گے آپ سے کوئی ویڈیو مسنا ہو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمائیں تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں دھرنے وال